لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مانجواللہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سٹیل میل ہو یا پی آئی اے ہو ان کی پرائیٹیزیشن کر سکتی ہے دیکھیں ہم نے ان کو اجازت دی ہے تو کنٹینیو ویڈ دی بائی لیٹرال اگریمنٹس فارن انویسمنٹ یہ ساری چیزیں کی ہم نے امنمنٹ کیے کیر ٹیکر کو یہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چیزیں کریں جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جو کہ جس میں کلیریٹی نہ ہو جس میں ایکسیپٹیبلیٹی نہ ہو یہ تو کسی نے اجازت نہیں دی تو جب آپ یہ کام کریں گے اور دنیا دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے تو اگر فواد حسن فواد صاحب نے سعاد رفیق کو بلایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے عمل میں کہیں بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کیا کوئی پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہے it is like کہ وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نادر صاحب آپ کو بیج دیں گے آپ ہمارے دوست ہیں آپ آ جائیں ہم بس اس کو ہم ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا دیں گے یہ ہونے جا رہے ہیں یہ ہر سی بات ہے یہ ہونے جا رہے ہیں تو ایوییشن کمیٹی میں پھر آپ اس کا نوٹس لیں گے بلکل لیں گے ہم میں تو ریز کروں گا نیکسٹ ایوییشن کمیٹی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مانویلہ صاحب ماضی میں جتنے پلین کریش ہوئے ہیں دو چار جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی ریپورٹس ابھی تک سامنے نہیں آئیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی واقعات ان واقعات کی ریپورٹس آنی چاہیئیں وہ کراچی والا ہو یا جنہیں جمشید والا بلکل 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 آنی چاہیئے اور یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کا کلچر ہے کوئی ریپورٹ کسی چیز کی آج تک پاکستان کی آئی کبھی ریلیز ہوئی نہیں حمود الرحمان ریپورٹ کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کس کس کی ہمارے ہاں اپٹ آباد کی کمیشن کی بات کرتے ہیں آج تک کوئی ریپورٹ کسی کے پاس آئی تو یہ تو ہمارا کلچر ہے کہ چیز ہو جائے اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور جناب بس وہ